شورج بس 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 میں کئی دور تک نہ نکل جاؤں ایسے نعارے سن سن گے خودین حضرات ہسنا منائے میں بہت بہت خوشان دیت حضرات جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں خوبصورت، ببلی، پیارے پیارے ٹی وی پر ایک اچھا نام منا رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں نمان حبیب اور اسمان نمان اسلام علیکم بھائی دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے ہیں میں اور نمان اچھا میں پہلا سوال پہلی کرلوں تاکہ کوئی شکایت نہ رہ جائے ساتھ بار جو ہے وہ آپ نیدہ یاسر کے شو میں جا چکی ماشاءاللہ کم ہوگی آپ کا پہلا بیٹی ہوئی ماشاءاللہ آئیشہ آپ نیدہ یاسر کے شو میں گئے دوسری بیٹی ہوئی زارہ آپ نیدہ یاسر کے شو میں گئے تو ان کو شرط رکھی ہوئی ہے کہ بچہ ہوگا تب ہی بلائیں گے تو اس طرح تو ساتھ بچے ہونے چاہیے ہمارے اب ہمیں یہ کیا پتا بھائی یہ تو نہیں ہے کہ انوائٹ کریں تو آپ پرشان ہو جائے تمہارے یا نیدہ باجی نے بلالیا ساری پلاننگ آؤٹ ہو گئی ہماری وہ چینل بھی فیملی ہے اور میں پچھلے کئی سال سے جب سٹارٹ لیا تھا تو دو چینل سے ایک یہ جیو جس پہ میرا ایک بہت بڑا کریکٹر ہٹ ہوا تھا اور ایک وہ چینل حضور رمان آپ نے دوہزار گیارہ میں یہ زندگی ہے اپنے کریئر کا آغاز کیا انٹرنیٹ پر آپ کے عمر نکالی تو آپ ماشاءاللہ پچانوے کی پیدائش ہیں نائنٹی فائف کی چھبیس سال ستائیس سال کا ٹوٹل بنتے ہیں آپ ٹوٹل بنتا ہے دوہزار گیارہ میں آپ ایسی کو پندرہ سولہ سال کے رائے ہوں گے صحیح ہے اس میں ایک چند لبوں کے لیے ہی ٹھیک مگر ایک پی آئیے کے پائلٹ بنے تھے آپ خواب میں خواب میں اپنے امی کے پہلا سین میرا ڈرامے میں ہاں یار تمہاری ایجیتری نہیں ہے تم کیوں جھوٹ بول رہا ہوں ہاں میں اس کو کسم سے بھائی یہی ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ لائکے دکھاؤں مانتے ہی نہیں تھے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب یہ لوگ چاہتے یہی ہیں تو ہم ہمیں کیا سنا انڈر نائنٹین کھیلنے بھی گئے دے کرکٹ یہ انڈر نائنٹین کے جو ہے نا ٹرائلز ہو رہے تھے سکوڑنی ہوتی تھی سکوڑنی بسیکلی وہ فیزیکلی چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ یہاں کہ آپ انڈر نائنٹین ہے بھی کہ نہیں اب آو نائنٹین تو نہیں ہے ہم لگے ہوئے انڈر نائنٹین میں وہاں پر لمبے لمبے لڑکے چوڑے چوڑے لڑکے مجھو آلے ارے بھائی سینے کے بال یہاں تک نکل رہے ہیں اس وقت جو ہے اب ہم لائن میں کھڑے ہوئے وہ آئے جو ہے ان کا صاحب کا نام نہیں لے رہا آرے سکوڑنی کرتے 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 دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا ارے تم تم یہاں کیا کر رہے ہو تم تمہارے دوکمنٹس دو بغیر دیکھے انڈر 14 اپرووڈ وہاں جا کے کھڑے ہو میں نے کہا سیر بھو انہوں نے کہا جاو 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 کھڑ 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 میں انڈر 14 کھیلا ہوں ارے واہ اور منیس سال کی ہمارے میں میں اٹھارہ سال کا تھا شاہید بھائی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا شاہید بھائی کے ساتھ وہ گئے ہوں گے انڈر 25 کا ٹرائل بھی نہیں آج انڈر 16 میں آرہے یہ ہوا ہوگا اچھا آپ سوشل ورک کرتی تھی جی پھر آپ ایکٹنگ میں آگئی اچانک تھوڑا 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 کیا سوچا آپ میں میں گر میں کوئی ایک تو اچھے ایکٹر ہو کیوں آگئی نہیں تو انسپیریشن کھولنے اچھے ایکٹر ہیں بھائی ہمارے تو جانے تو آپ ایکٹنگ میں آگئی کیا انسپیریشن تھی کیسے آگئی جب یہ شوٹ سے لیٹ آتے تھے گھر پہ تو میرا بس ہر وقت ہی ہوتا تھا کہ کہاں پڑ تھے یوں نہیں ہوگا کہاں پڑ تھے کہاں پڑ تھے نہیں کہاں تھے پون بھی نہیں اٹھا رہے تھے پھر آپ نے خود جا کے چیک کیا نہیں انہوں نے کہا کہ تم چیک مت کرو اب تم کرو پھر تمہیں پتا چلے گا ہماری بیگم تو ہم کیونکہ کومیڈی شوز کرتے ہیں تو وہ ہستے بھی دیکھتی ہیں تم تو انجوائے کر کے آئے ہو ابھی تم تو ابھی کھیل کر آئے ہو آڈینس میں بھی لڑکیاں ہیں آڈینس میں بھی لڑکیاں ہیں آپ تو خیل شکر لڑکے زادہ ہیں آج بیگم کو لگے کہاں میں محنت کر کے آئے ہو آچھا یہ دیکھ رہے ہیں آڈینس کو دیکھ رہے ہیں ہستی مسکراتی آڈینس یہ سے فضول میں نہیں آئی بھی یہ میں ہر شوہ میں بتاتا ہوں کہ یہ فضول میں نہیں آتے بریانی کھانے آتے یہ راز ہے میں ان کے پاس جاؤں گا اور ایک ایک زافرانی بوٹی سے سوال پوچھوں اسلام علیکم سر مائک تھوڑا قریب رکھئے گا مو کے یہ مائک ہی ہے سر مائک ایک دو ہاں کو چلتا ہوا دیا آپ اس کے اوپر مو رکھے چل پڑے گا سر کیا نام ہے آپ کا سید کاسم رضا سر سوال لائے کوئی جی جی تو پوچھئے میرا question ہے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ کس age میں ہوئی آپ کی میں 20 پلس تھا جب میری شادی ہوئی 20 پلس اب آگی جتنا بھی جوڑنا چاہے جوڑنا سر کو ہر چیز 18 پلس اچھی لگتے آپ نے کیوں کی شادی اور کس عمر میں کی پروفہ سے صاحب ہماری شادی جو ہے وہ چونکہ پی ایش ڈی ہم کر رہے تھے فرانس میں ہم مطلب بابی بھی ساتھ کر رہے ہیں آپ اٹیلے کر رہے تھے پی ایش ڈی کر رہا تھا فرانس میں کر رہا تھا تو ختم کرنے کے بعد جب واپس پاکستان آئے فرانس کو یا پی ایش ڈی کو پی ایش ڈی کو پی ایش ڈی ختم کر کے جب واپس آیا تو پھر آکے جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے پارٹنر محمد فیصل صحیفی فیصل صحیفی کیا کرتے ہو میں فارمڈی کر رہا ہوں فارمسی پڑھ لیو تم تو تم اور کچھ کرتے ہو یا صرف یہی کرتے رہتے ہیں سٹیڈی ہی کرتا ہوں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہوئے باتیں کر لیں اور تم کچھ نہیں کرتے موبائل بھی نہیں تمہارے پاس موبائل ہے تو اس کو کیوں رکھا ہے ایسی چارج کرنے کے لیے عام طور پر سٹیڈی کے کلاس کی میسیجز وگر آنے ہوتا ہے بس جس جس کو جس جس کو فیصل پر یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جس اب ایک بندے نے کھڑا کیا ہاتھ آپ دونوں کی درمیان کیا ہو رہے بھئی وہ میرا کلاس فیلو ہے نا وہ بھی میری طرح سنگل ہی ہے آپ دونوں سنگل ہو پوری کلاس میں صرف دو نڑکے سنگل ہیں تو آپ دونوں کچھ سوچو ہاں تو سوال لائے ہو کچھ جی سر میرا دونوں گیس سے سوال ہے پہلے تو میں ہمیں اس اسموں سے کروں گا سوال ماشاءاللہ بری پیاری لگ رہی ہیں اس وجہ دا سنگل ہو تم پوچھو پوچھو سوال یہ ہے کہ نومان سر کا فیو جو سب سے مشہور ہونے میں لے کریکٹر تھا نا وہ تھا بھولا تو کیا ریال لائف میں بھی یہ اتنی بھولے ہیں یا بس کریکٹر کی عادتک ہیں میں نے وہ ڈراما ہی نہیں دیکھا مگر وہ اس کو کہتے ہیں گھر کی مرگی دال بھرا نہیں 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 میری طرف شادی نہیں گھر کا مرگا کر لیں شادی ہماری نہیں ہوئی تھی تب تر یہ معصوم نڈگا پیلے پیلی شرٹ والا یہ سے بھی پوچھ رہا ہے کہ وہ بھولے ہیں یا نہیں نہیں اگر نہیں پیئے تو کوئی بھولے ہم کون سے بھولے ہیں نہیں ہے نہیں بھولے نہیں ہے نومان سر آپ سے ایک سوال ہے کہ ہر انسان کو کہا جاتا ہے جنت میں ستر ہورے ملیں گی تو آپ کو ایک دنیا میں ہی مل گیا تو اس کے لیے اپلیشن اکنی پرتی ہے یا ویسے ہی مل جاتی ہے بیٹا ہورے لینے کے لیے ویسا ہونا بھی ہوتا ہے ایسے اپنے محلے کا نام میں بھی شارع خالی محلے کا نام لکھے دو مجھے میں واپسوری آنکھوں کا اسپطال بھول دوں گا اسلام علیکم کیا نام ہے تمہارا خوش لڑکی ارما خالید ارما کیا مطلب ہے پاورفل لیڈر پاورفل تو تم لوگ یہی نام جون نہیں رکھ لیں تو یہ اتنے مشکل کیوں کر دیں پاورفل نام رکھ لیں پاورفل خالید اپنا اچھا رہتا ہے ہاں ارما تو کیا کرتی ہو ارما میں میکرو بائلوجی میں ہوں اور میڈیا میں ہوں میکرو بائلوجی میں ہو اور میڈیا میں ہو میکرو بائلوجی میں کیا ہو میکرو بائلوجی میں کوئی سائنٹیسٹ ہوتا ہے پڑتا ہے سٹوڈنٹ تم کیا ہو سپیسیمن ہو بیر سونرس کری بیر سونرس کری ٹھیک پورا جواب اور میڈیا میں کیا ہو سر میں بسکلی ڈانسنگ کرتی ہوں ارے واہ کونسا جانرہ آپ ڈانسن کلاسیکلی میں فری سٹائل کرتی ہوں فری سٹائل کرتی ہوں کیسے بھی چھوٹ کرتی ہوں اور میں کوئی سوال لائی ہو جی میرا question آپ سے ہے کیا آپ کی love marriage ہوئی تھی یا arranged marriage اور اگر love marriage ہوئی تھی لڑکی کو آپ پسند کیسے آگئے بھائی دیکھو ایسا تھا کہ love ہم نے بھی کیا ہم بھی لڑکی رہ چکے تو اب کیا ہوا کہ ہم نے love love کیا لیکن ہماری امی کی چھوٹی تھی شرط بہت چھوٹی سمپل ایسی امییاں بہت کم ملتی ہماری امی کی شرط تھی کہ جو لڑکی تابش کو پسند ہوگی اس سے نہیں کرنی تو میرے پاس option تھا arrange کا ایسا کیا ابھی میڈیا میں آجو تو arrange marriage ایسا جج کرتے ہیں لوگ ہلکا تھا تو ہوا بھی کہا اے لفتی بھائی لفتی اچھا ایک پاکستان میں پہلا ڈانس ریالیٹی شو آیا جس میں یہ گئے جید گیا یہ لڑکا صحیح ہے اس میں جج بیٹھے تھے ہمائیوں سعید اگر پاکستانی کسی چیز پہ متفق ہیں ہمائیوں سعید بھائی بھی کسی چیز پہ متفق ہیں تو اس بات پہ ان کو ڈانس نہیں آتا اتنا خاص نہیں آتا انتب ڈانس ریالیٹی جائے he is not famous for his dancing سمجھ رو جو آپ کہہ رہے ہیں مگر وہ وہاں جج بنے بیٹھے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ ان کے سامنے رقص کیسا لگ رہا تھا کہ وہ جج کر رہے ہیں آپ نے کہا نہیں ہمائیوں بھائی اپنے آپ کو تو دیکھو آپ ایسا دل میں تو نہیں آیا ساتھ نور جی بھی تھی ان کو تو آتا تھا ان کو تو آتا ان کو تو آتا اچھا یہ ہمائیوں بھائی نے آپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا آپ کا روایتی رقص انہوں نے دیکھا اور کہا میں اس کو شاید آپ فرید ہی بناوں گا تو رقص ایسا کیسے کرتا چھکے مار رہے تھے کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ہوا یہ تھا شو بیز میں کرکٹ ساتھ ہی کھلتے ہیں ایکٹر تو میں تھا دانس انہوں نے وہاں دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ پورا مجھے جو کریکٹر چاہیے تھا وہ اس میں ہے وہاں سے جو ہے مجھے انہوں نے نکلے میں ایک پڑھا کرانے والا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑھا کرانے والا چار سو چوتیس پوسٹ ہیں آپ کی انسٹاگرام پہ ایس آف ناو ابھی آپ ڈالنے گی میرے ساتھ تصویر بھی ڈلے گی یہ ایک ظاہری بات ہے چار سو چوتیس پوسٹ ہیں دو سو چوتیس میں یہ لڑکا موجود ہے ہاں جی صحیح آپ ظاہری بات ہے آپ کو ہزبنڈ نے آپ کیا پیار کرتی ہیں مگر اس کے باوجود ہی آپ کو فالو نہیں کرتے فالو بیک نہیں کرتے انسٹا پہ صرف دو لوگوں کو فالو کرتے ہیں یہ ایک تو اپنی کرکٹ ٹیم کو اور دوسرا اپنی بیٹی کو کیوں ہے یہ ایڈیٹیوڈ نہیں ایک سیکنڈ میں نے ان کے فالن سے فالو کیا تھا آپ نے ان فالو کیسے کیا چیک کرو بنا چیک کریں چیک کریں میں نے خود فالو پکتے ہیں خندے پڑکے ہیں نمان میں لے میں نے خود کیا ہے فالو وہ بٹن نہیں دباؤ گا سکرین خراب نہیں سب کچھ دبا بٹن دبا ابھی کرتے ہیں یہ لڑکے نا نروس ہو جاتے ہیں اگر بیوی کو فالو کروں گا لوگ بولیں گایا بیوی کو فالو کرتے ہیں اے ڈا ڈا بیوی کو کون فالو کرتے ہیں اس ٹھلی ہوگا کبر کیا میں نے تھوڑا سا گیم کھرتے اس گیم کا نام ہے دو سیکنڈ کا معملہ پتہ نہیں کیوں ہس رہیں لیکن ہس رہیں ان سب کے دو سیکنڈ کے معملے معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھ کا کہ معاملہ ہی نہیں ہے اس میں صرف ایک ہی ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آنسر دو سیکنڈ کے اندر دینا ہے آنسر ہونا چاہیے اگر آپ کہیں گے وہ میں یہ وہ تو غلط ہوگا اچھا آپ کے غلط یا دو سیکنڈ اب آف ہونے پر ایک بزر بجے گا بزر بجا کے دکھائیں یہ کون پنچر ہو گیا کیا بزر میری بلی ایسے اس کو دراز سے نکال لے گئی وہ مرنا جائے بیچائرے بلی آسما آپ رہیٹی ہیں تو پھر میں ان سے سٹارٹ کروں پاکستان میں کتنے صوبے ہیں چار ایک بزر ہو گیا ایسا بھی کچھ ہے بھول really آپ کچھ ہی بول xuکتے تھے آپ بندر کے آواز نکالتا hops یغانڈا کیاپکستان کیاہ ہے امیرکا کوئی بھی نک نیم نومی سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے میں میں نہیں بولنا تھا بزر بجارے اے کیوں میں میں نے کہا ہوتا تھا آنسر دے نا چلو میں صحیح کرتے لیتے میں بھی تو بنے نومان ہو گئے آپ نومان حبیب بولو بزر بجارے دو بزر ہو چکے ہیں آسمائیں بتا رہا ہوں آپ آسمائے کی کچھ سوال آسمائے آپ ریڈی ہیں جی جوش میں ریڈی ہوں جوش میں شابش کیا ہے کیا ہے میں بہت ہستی ہوں اسائمت میں بند کر دیتا ہوں میں کیابلن دوک کر لیتا ہوں اچھا پوچھے صحیح چل اسائمت یہ کیا بات ہوئی سب سے مہنگی چیز کونسی ہے میری جویلری نورتھ کوریا کے لیڈر کا نام کیا ہے نہیں پتا بجارے بزر آنسر دے میں کچھ بھی آپ شباز شریف بول دیں تو کچھ بھی بول دیں چلغوزہ کتنے روپے کے لو ہے بجارے سمندر میں کتنا پانی ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہے چیزو واپس آمگو آپ کو اب گیم سمجھ گئی ہے نا میں سمجھ گئی اچھے سے نومان کے پاس جا رہا نومان دوبارہ سوال پوچھوں گا آپ سے اور مزید ایک ایکٹر کی فیس کتنی ہوتی ہے دس ہزار دس ہزار روپے واہ بہی واہ سوال سوال ایکس پلس وائی ہول سکوائر کیا ہوتا ہے چار سکوائر دودھ کس نے دیا بھینس نے بلی شیر کی خالہ ہے تو کتا شیر کا کیا ہے نانا پنجاب حکومت گئی تو کراچی کی حکومت آ جائے گی چیز اسمہ واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس بچے کہاں چھپے ہوئے ہیں نانی کے گھر شیشے کس نے توڑا مینے خود ہمائیوں سے ہی تو کیا پسند ہے آئی شاو میں مینے نہیں کہا مینے نہیں کہا میرے دل سے نکل گیا پسند ہے تو کیا بوری بات ہے گیا بوری بات ہے گیا مجھے خود پسند ہے آئی شاو میں بھی ان کے بھی پسند بتاؤں گی آپ کو ان کی کیا پسند ہے سبا کا یہ یاد میری پسند ہے ہے اگر مجھ سے شادی نہ ہوتی یا ان سے شادی کرتے سبا سے نہ پوچھیں ہم یہ بات ہم اس سے نہ ہوتی تو ان سے ہوتی وہ تا ریڈی بیٹھیں دی نیوان سے کوئی بھی شادی کر دیتا کوئی بھی شادی اچھا اچھا انتنا شکر سباندر میں کتنا پانی ہے بہت زیادہ چار لٹر پچھتر سب سے بڑا چور کون ہے میرے چور بچے کس نے چھپائے ہوئے ہیں میرے گھر والوں نے امائیوس امائیوسیت کا نکنیم کیا ہے مجھے نہیں پتا میرے پورے سیگمنٹ کی میرے پورے سیگمنٹ کی یہ کر دیا مجھے پورے سیگنٹس مجھے ب knocks بیک ٹو سیگمنٹ ایسی جنرل میں موجود ہیں نمان اور آسما اچھا، آسما پہلے مسکرائیں جایی اچھا مجھے پندرہ پندرہ دونگیں سوپ کے پی جاتے ہیں جی کون ہے کیوں پی جاتے ہیں کیا ہے یہ انسان ہی ہے پر پتہ نہیں کیوں پیتے گرمیوں میں بھی پیتے ہیں کبھی سوپ پسند ہے آپ کو بہت زیادہ کوئی خاص قسم کا چکن کون سوپ زیادہ پسند ہے اس لیے دنیا کی آپ مطلب زیادہ سپائسی نہیں ہاں سمجھ گیا میں لیکن آپ کو کھانے بنانا کا شوق ہے میں بالکل بناتی ہوں اس لیے اس در سے تو نہیں پیتے رہتے ہیں کہ چکن کون سوپ پی لیتا ہوں یہ سیف ہے اچھا کھانا بناتی ہے آپ نے سوچا بھی کیسے کی کہ یہ سیف ہے نہیں کہ آسان ہوتا ہے نا اس میں ہلکا سا کون فلاہ ڈالا ہلکی سے وہ کیا ہوتے ہیں ہم تو اس کو وہ کہتے ہیں کون کون وہ ڈالا میں خود بناتی ہوں کچھ بھی نہیں ڈالتی تو کیا پانی دے دیتی ہوں گرم گرمی مرگی کے دیئے میں انڈے ڈالتی ہوں مرگی کے دیئے میں ہاں جی نل سے جو پانی آتا ہے وہ ڈالتے ہیں اپنا کچھ نہیں ہے آپ نے اپنا پیار ڈال دے اپنا چهاد ڈال دے مرگی کے انڈے نلکا پانی بھٹے کے کون بھٹے کے کون جو بھی hoeتا ہے یہ نہیں آج آپ مجھے بتائیں بھٹے کے کون کس کے کون ہوتے ہیں بھٹے ہی ہوتے ہیں وہ جو ہوتے میں لگیا ہے خون بھٹے کے دانت جیدا بھٹے کے دانت اس میں آپ مدھ obscure تو نومان آپ یہ کھانا اچھا بناتی ہے کھانا کم بناتی ہیں لیکن اچھا بناتی ہیں کم بناتی ہیں کونٹیٹی میں کم بناتی ہیں اور دن کم بناتی ہیں صرف دو بوٹیاں بکرے کی ڈال دیں خوبی کھا گئیں تھا تو اچھا کھایا نہیں نہیں کھوکنگ کم کرتی لیکن کرتی اچھا ہے اچھا ہم ایک گیم کھیلیں گے گیم کا نام ہے نظر بند بہت مشہور گیم ہے کریں گے یہ کہ آپ کو ون بائی ون ہم بلائن فولٹ پنائیں گے ایک ایک کر کے اور آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ایک اوبجیکٹ آئے گا آپ نہ چھو سکتے نہ پکڑ سکتے نہ سنگ سکتے نہ محسوس کر سکتے آپ سے سوال پوچھ سکتے صرف داروں صرف سوال پوچھ سکتے پانچ سوال آپ پوچھیں گے میں ہنٹس بھی دوں گا بیچ میں اور آپ نے وہ چیز گیس کرنی ہاں بھئی لیاو پٹیاں لیاو اچھا میں سٹارٹ کرتا ہوں ان سے نوان سے نوان پلیز یہ پہنیں گے وہ والا مجھے دیجئے گا میں وہ آپ کو دے رہا ہوں یا آپ لے یہ آپ سب نے اوبجیکٹ دیکھ لیا ہے بجٹ کی طرح بھاری اس کی طرح بجٹ کی طرح شو کے بجٹ کی طرح اچھا اوکے رکھ دیا ہے میں نے اوبجیکٹ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو میں نے قوشنز کتنے کرنے سے پانچ میں ہنٹس بھی دوں گا لیکن آپ سوال پانچ پوچھ سکتے اچھا اوکے روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے روز مرہ تو نہیں استعمال ہوتا اچھا روز مرہ تو نہیں میں ان کو ہنٹ دوں ہنٹ دے دیتا ہوں پہلے سوال کے بعد ہنٹ دیتا ہوں میں اچھا یہ چیز تھنڈا کر دیتی ایک دم برف ہے کیا نہیں برف نہیں اچھا گیس نہیں کر سکتے زیادہ تین گیس کر سکتے ہیں لیکن سوال پانچ تین گیس پیری ایزی سیفٹی ہے ہماری لو چھوٹی چیز گن رکھ دیئے کیا گن جیسا ہی مکینیزہ میں دبا کے پھشت کر کے چھوڑتی اور کیا ہنٹ دوں کیا ہنٹ دوں ٹوٹ پیسٹ یہ ہار گئے ہیں ٹوٹ پیسٹ ہے بتا دو کہ اچھا ہاں تھنڈا تو کرتا ہے موہ تھنڈا کرتا ہے سیفٹی بھی ہے اچھا یا کچھ اور ہنٹ دوں نا بھائی بڑے بڑے لوگوں کی آگ بجائی ہے اس نے اس کو دیوار پہ اوپر لٹکایا جاتا ہے بیلڈنگز میں خاص طور پہ کبھی کبھی پڑاو بھی کبھول یا اب تو یہ وہ ہنٹ تھا کہ جس سے آپ بڑی بڑی ویلڈنگز میں یہ الیکٹرک بورڈ کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے اوپر کر کے بیل اللہ بیل نہیں بھینس ایسی 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 تو یہ چھوٹی سی چیز کیا رہی ہے یہ کیا تھا ایسی نہیں ہے میں ایسی یہاں کر رہا ہوں بھائی ایسی مناسی کیا کا تھنڈا کر دیتا ہے کئی لوگوں کی آگ بجائی ہے اس کو دبائیں تو نکلتا ہے آگ بچاتا ہے آگ بچاتا ہے مان آگ بچاتا ہے آہ فائر وہ ایس بولنا پڑے گا فائر فائر آپ اردو پہ کہہ سکتے ہیں آگ بچاتا ہے آگ یا اس کو ایکس ایکس پنگ اشرف ہاں آہ آہ آپ ایک کام کرو آپ مو سے نہیں بتاؤ آپ صرف ایکسن سے بتا دو کیا ہے کھڑے ہو بتاؤ کیا ہے بھائی بھائی مر باؤ کیا کیا ہاں آہ 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 یہ چھوٹا سائے آہ 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 موسیقی کسی آہ سب آہ 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 یہ ہاں اورے رینی وہ آئے بلائنڈ فولڈ ہے گھر لے جانے کی نہیں ہو رہی بھائی ہمارے پاس یہ کی ہم نے ہر گیس کو یہ لگا نہیں اس پہ اکثر میک اپ لگا رہ جاتا ہے ابھی بھی دیکھیں اس پہ سبا کمر کی آنکھیں بنی ہوئی چلے نا پہنے نا اس کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آسما سب نے دیکھ لیا object سب نے object دیکھ لیا روان آپ نے بھی دیکھ لیا object میں نیچہ رہتے تو یہ لوس ہے یہ لوس ہے یہ گر جائے گا نہیں گرتا میرے کریکٹر کو ہی دیکھ لیا آپ آج تک تو نہیں گرا آسما آج چکو ہے object ہم نے دیا سب بیٹھے نہیں آپ کو دیکھنا نہیں ہے بلائنڈ فولڈ سوال پوچھ رہے آپ پوچھے میں پوچھوں جی آپ پوچھیں مجھے تو نظر آ رہے ہو ہنٹ دیں گے تو ہی میں پوچھوں گی نا ہاں بھائی یہ ہے کہ گرم کرتا یہ ہیٹر 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 یہ یہ ایسا کرتا ہے بچوں کے لئے کھانا بنا دیتا ہے بزار سے سودا لے آتا ہے کمیڑر کا بہت اچھا کام آتا ہے اس کو وزیراعظم رہ چکا ہے تین بار بھائی پتھا تو رہا ہوں یہ گرم کرنے کے علاوہ کچھ ہی نہیں کرتا اُبال دیتا ہے اتنا گرم کر دیتا ہے مارچس نہیں مارچس کا اُبال دیتا ہے سلنڈر ہاں ہاں نبالا اور دیتے کوئی نہیں میری جب کافی بناتی تو کس میں پانی گرم ہوتا ہے پتیلہ سوس پہ اللہ اس ہنڈ کے بعد تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہو ہی جائے گا کافی آپ پتیلیں بنا رہی ہو کپ کپ ہاں کپ میں تو گرم کر رہی ہیں آپ چیزیں کیسے بہب اس سے زیادہ آپ چیزیں نہیں کافی بناتی ہو تو چولہ ہوتا ہے چولہ ہوتا ہے پتیلہ ہوتا ہے پتیلہ ہوتا ہے پتیلہ ہوتا ہے مایکروویو ہوتا ہے اور پتیلہ مایکروویو میں رکھ دیتی ہیں اچھا اُبالا با پانی اچھا میں وہ ہنڈ سے تو کاف سے شروع ہوتا ہے کاف سے کچھن اب میں آپ بھائی بھائی اچھا بتا دیں مشہور کلام مشہور کلام ہے کہ کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے اُن کی بات ہو رہی ہے اچھا نوان بتا دیں کیا ہوتے اچھا ہوتیل میں میں بتا دیں تو میں بتا دیں تو اگر مجھے کافی پینی ہے تو کس پہ پہ پینی ہے الیکٹرک کٹل ٹی کٹل ٹی کٹل اچھا موں ایسے بنا رہی ہے جیسے میں میں نے غلطیاں کی ہیں کر لیا گیس مجھے کپه پین کیونک نوانت کٹل ٹی کٹل مجھے کٹل بہت مزا رہے اچھا اک بات تو بٹائیں پولٹیکس میں انٹرسٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں گھرے لو پولٹیکس میں بھی انٹرسٹ ہے وہ تو ہے ناں نوان بھائی پولٹیکس میں انٹرسٹ ہے؟ میرا دونوں پولٹیکس میں نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ تھوڑا بہت ہے زیادہ نہیں ہے تھوڑا بہت کیا مطلب چھوٹی وزارتیں دیکھتے ہیں نہیں جتنی نالج ضروری ہوتی ہے وہ رکھتا ہوں باقی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے میں آپ کے لئے کلیر کرتا ہوں آرٹسٹ کے لئے یا ایک پبلک فگر کے لئے مشکل ہوتا ہے اپنی پولٹیکل الیجنس شو کرنا کیونکہ پھر وہ ادھر کی گالی دیتے ہیں ادھر کی گالی دیتے ہیں آپ کی فین فالوئنگ میں بڑا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے ہمارے ہم ڈیفرنس آف اوپینین کی رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ کسی ایک کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ برے ہی ہیں یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ کا کیونکہ پولٹیکس میں بلکل انٹریسٹ نہیں ہے جن کو بلا رہا ہوں ان کا بھی نہیں ہے اچھا آپ کی بھرپورتالیوں میں پاکستان کے وزیر خزانہ جب خزانہ ہے نہیں تو وزیر کیوں ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی بھرپورتالیوں میں مفتہ اسمائیں ہاں 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 نہیں تو اچھا بڑھ گیا مہنگائی کی بچ تو ایک کام کرو نا وہ پھوک بھر دو بسکٹ دو کم کر دو ہاں 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 اچھا میں ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں بہت تھوڑے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ مفتہ بھائی کی ہیومر بڑی دبردست ہے تو آپ نے ڈسٹ اپ نہیں ہونا کہ میں بات کرتا ہاں ابھی مجھے پتا ہے کوئی بورنگ سے نہیں پوچھ رہا نا یہ مہنگائی اتنی بڑھا دیا آپ نے مفتہ بھائی کہ پورے ملک میں مفتہ مفتہ ہو رہے کیسی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا باقاعدہ ہمیں احساس ہے اور میں آپ کو بتا ہوں میاں نواز شریف جی جی یعنی ان کا تو یقین کریں انہوں نے آج ناشتہ نہیں کر آ صبح ناشتہ نہیں کر ان کے سامنے ان کا ناشتہ رکھا گیا میاں صاحب کے سامنے وہ کچھ پائے تھے اور تھوڑا سی نہاری تھی اور تھوڑا سا وہ روسٹڈ کے سی مرغہ تھا کچھ چامپے بھی تھی اور ایک لسی کا جگ بھی تھا تمہیں لیا اور صاحب یارہ نان تھے یارہ نان؟ میاں صاحب نے پھر کہا کہ یار یہ شرم کرو اتنی مہنگا یہ لوگ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں یہ میرے حلق سے نیچے کیسے ہوگا یہ اوپر والے دو نان اٹھا لو قربانی دیئے انہوں نے قوم کے لئے قربانی دیئے اور بھری میٹنگ میرا قائد خالی پیٹ ہوگا آج خالی پیٹ انہوں نے بھری میٹنگ کے اندر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا ہاں آن لائن میٹنگ کے اندر وہ اٹھ کے باید چلے گئے وہ تو باہر جا رہے تھے پھر روکا کے باہر بارش ہو رہی ہے کیمرے سے زرہ سائٹ پہ ہو جائے سب چھوڑیں یار کچھ ڈالر ہمیں چھوڑ دیں یار اتنی مشکل سے وزیر بناؤں سب چھوڑ دیں سوال سوال پکڑیں کہ ڈالر کو کچھ نیچے ویچے لائیں سر مطلب کافی چڑھاوا ہے دیکھیں میرا کیا ہے میں تو کل ڈالر کو کان سے پکڑ کے نیچے لاسکتا ہوں میرے لیے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم ظلم نہیں کر سکتے عوام کے ساتھ ہم ظلم نہیں کر سکتے جو غریب کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے جو لوگ بہر گئے ہیں امریکا میں برطانیہ میں جو لوگ جاتے ہیں جا کر جو مزدوری کرتے ہیں وہ کیا کریں گے اگر ہم نے ڈالر کو میانگا کر دیا گھر کیا بیجے گے وہ حب 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 مانڈ کے اندر تیل کی قیمت نیچے آ رہی ہے آلمی منڈی کو نا آلمی آرے میں مطلب آپ دیکھیں نا بلکہ آلمی منڈی میں بھی آپ کو پتا ہے مختلف آئیٹمز آتے ہیں کوئی رشین آئیٹم آتا ہے کوئی مطلب ہے مطلب آپ کے اگزیکٹلی عالمی کیا پوچھ رہا ہے میں کہوں تا شالمی منڈی کہہ رہا ہوں عالمی منڈی کہہ رہا ہوں بھائی عالمی منڈی میں تیلی کی ایمد نیچے آرہی ہے پاکستان میں نیچے نہیں آرہی ہے کیوں نہیں آرہی ہے مفتانکل میری بات کو سنیں یہ بڑی سنجیدی بات میں کر رہا ہوں ہمیں آزاد ہوئے وے کتنا ٹائم ہو گیا آزاد ہوئے وے کتنا ٹائم ہو گیا آزاد وہ تو آپ کو پرسنے نہیں پرسنے نہیں پیچھ اپتر سال بول نہیں نہیں ان کو تو خوشی میں ایک بار میاں صاحب نے میں آزاد کر دیا آج ہماری حکومت آئیے یہ غلام آزاد میاں صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں سوری پہلے میں آپ کے سوال کا جو آپ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے دوسری بات کروں میں نے کیا بات کہہ رہا تھا میں گندی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے عالمی منڈی میں پیٹرول اوپر جا رہا ہے تو ہم کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں تو ہم پیٹرول کو اوپر کیوں کریں دیکھیں میری بات سنیں ہمیں آزاد ہوئے وے پچھتر سال ہو گئے ہیں چھیک ہم گوروں کی تقلیت کیوں کریں اگر عالمی منڈی میں وہ پیٹرول کو اوپر کر رہے ہیں اس کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں ہم نیچے کیوں کریں ہم کوئی غلام ہیں Absolutely not ہم اپنے فیصلے خود کریں گے مجھے پتہ ہے تیرے دل میں تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں دیکھیں دو چوئسز ہوتی ہیں تابش یا تو آپ کو میاں کے پاس جانا ہوتا ہے یا میاں آپ کے پاس آتا ہے جس کانفیڈنس سے آپ نے ایسا کیا ہے میں سمجھتا تھا آپ کی جیسی منٹیلیٹی آپ سمجھو گے اب 22 کلوڑ عوام تو اپنے میاں کے پاس نہیں جا سکتے تو میاں نے واپس تو آنا ہے میاں گیا ہو میاں کہا گیا میاں تو دل میں ہے دل میں کہاں بل میں ہے میں صرف ایک بات لوگوں کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہا صرف مجھے اتنا بتا دیں مہنگائی مہنگائی آپ سارے کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے صرف مجھے آپ بتائیں آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہوا کوئی مہنگائی سے اچھا خاصا ہوا پرس ڈسٹرب ہوا بیوی ڈسٹرب ہوئی ہمارین ڈسٹرب ہو گئی مطلب کیسے ڈسٹرب ہوا جو گروسری آپ کی پہلے آتی تھی کتنے کی آتی تھی ستر ہزار تک ستر ہزار کی اور آپ کتنی آ رہی ہے نہیں نہیں ہاں 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 آپ تخریباً ڈبل کی آ رہی ہوگی بلکل چلو ایک چاریس لگا لوں اب ایک لاکھ چاریس ہزار کا جو آپ سامان لیتے ہیں آپ چھوٹے سٹور سے لیتے ہیں بڑے سے لیتے ہیں چوٹے سے بڑے سے بڑے سے جب آپ لیتے ہیں تو کیا اس وہ وہ والا سٹور ہے جس کے آگے آپ چپس رکھیں تو بیچ میں سے پچک پچک کی آواز آتی ہے اس کے بعد پھر وہ رسید بھی ملتی ہے جو تررر پچک پچک سے لیتے ہیں پچک پچک نہیں رسید آپ تو پچک پچک پیچھے رہ گیا آٹرر آگے آگے تو وہ رسیدیں آپ نے سامال کے رکھی ہوئی ہیں نہیں سامال کے نہیں رکھی یہی تو بات ہے نا اگر آپ اس کو سامال لیں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں جمع کروا دیں FBR آپ کو واپس کر دے گا آپ کے پاس بڑا کچھ بیت کے بات کرتا تھا بہت سرم میرے بہت سرم مفتا انکل یہ پچک 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 رسیدیں آپ مانگ رہا آپ نے عربوں کے رسیدیں آپ ملنے دی آجا 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 مجھے لینا چاہ رہا ہے نا 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 اس کو کچھ اور بول دے آجا 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 مجھے ٹیلی فون لائن پر لو آجا آجا لیکن کال بیک کرو شو میں زیادہ آپ کو بلاتے ہیں بہت بلاتے ہیں میں نے کہا ہے کال بیک کرو کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوا تو ان میں نے کر دیا ہے میں گیا شاہ دیم نا جائے دو تین حضرات مجھنے آپ کی گڑی میں گیارہ پشپن شو کا ٹائم یہی تمام ہوتا ہے بہت مزہ آیا نمان اور آسمہ کے ساتھ امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا جلدی جائیے سوئیے کیونکہ صبح اٹھ کر پاکستان کے لئے کچھ اچھا کرنا ہے اللہ حافظ گوڈ نائٹ